خبر شامل کرتے ہیں گراجی سے جہاں مسیحوں کے سب سے بڑی عبادی عیسیٰ نگری کی کیتھلک چرچ پروپٹی پر لینڈ گریور اور شرپسن اناصر کی قبضے کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق جمعیرات سولہ میں دو ہزار چوبیس کو سین فیلبس پیریش کے پریسٹ فادر شہزاد بوٹا اور فادر عرفان ویلسن کی جانب سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی جس میں انہوں نے کہا آج مورکہ سولہ مئی دو ہزار چوبیس بروز جمعیرات میں فادر شاہد بوٹا پیریش پریسٹ آف سین فیلب پیریش اور میرے ساتھ ماون فادر عرفان ویلسن سین فیلب پیریش آپ سب سے مخاطب ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے عیسہ نگری میں جو کیتری چرچ کی پروپٹی ہے لینڈ گریبر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ کیتری چرچ اور عیسہ نگری کی کلیسیا کی پروپٹی ہے لہذا کیتری چرچ ہمیشہ ایسے لینڈ گریبر کا سامنا کرتا رہا ہے اور اس پروپٹی کی حفاظت بھی کرتا رہا ہے گزشتہ چند ہفتوں سے کچھ شر پسند ناصر اور لینڈ گریبر اس پروپٹی پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کیتری چرچ اور عیسہ نگری کی کلیسیا کی پروپٹی ہے اور کسی بھی لینڈ گریبر اور شر پسند ناصر کو اس پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم ایسے کسی بھی برے منصوبے اور برے ارادے کا بھرپور مقابلہ کریں گے ایسے لینڈ گریبر کان کھول کر سن لیں کہ ان کے برے ارادوں کے سامنے عیسہ نگری کی کلیسیا اور کیتلک چرچ سیسا اپلائی دیوار کی مانن ان کے سامنے کھڑا ہے ہماری اس سنسلے میں عزت معاف آرچ بیشپ بینی ماریو ٹریویس کی قیادت میں ریورن فادر آرثر چارلز اور دیگر سینئر فادر سیبان کے ساتھ طویل دپادلہ کیال اور اس معاملے پر گوھر و خوز ہوا ہے عزت معاف آرچ بیشپ اور دیگر فادر سیبان اس انگری کی کلیسیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لئے فکر مند ہیں اور ہم نے تمام قانونی رستے اکتیار کیے ہوئے ہیں کلیسیا کی اس پروپٹی کی حفاظت کا ذمہ کیتلک چرچ اور عیسہ نگری کی کلیسیا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے ایسے لوگ اپنے برے کاموں اور برے ارادوں سے باز آ جائیں چونکہ ہم تمام قانونی رستے اکتیار کیے ہوئے ہیں اور ہم ایسے رستے کی مشکلات سے بھی اگاہ ہیں اور ہم آپ کو ایک اور ضروری اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ سلامت کھو کر ولد روشن کھو کر جو کاروبار کے لحاظ سے کبار کا کام کرتا ہے اس پروپٹی پر قبضہ کرنے کے ارادے سے مجھے اور میرے ساتھی فادر سہبان اور چرچ ورکس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے نہ تو ہم ایسی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ان ارادوں کو کامیاب ہونے دیں گے اب میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرے ان الفاظ کو نہایت گور اور بڑے تحمل سے سنیں اور کسی قسم کا رد امبل ظاہر نہ کیجئے گا اب ہمیں یہ پکی تھوست اور کنفرم اطلاع ملی ہوئی ہے اور مکمل شوائد کے ساتھ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ سلامت کھو کر ولد روشن کھو کر اور اس کے بیٹے کورم زمان نے میرے اور فاضر عرفان اور دیگر لوگوں کے خلاف تھانا پی آئی بی کلونی میں اور سیشن کورٹ میں چوری اور بلوا کرنے کی جوٹھی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں ہماری اپنے لوگوں سے اپیل ہے کسی قسم کا رد امبل دکھانے کی کوشش نہ کریں میری ایسے چورٹھانا پی آئی بی سے درخواست ہے ہمارے لوگوں کو بھرائے میربانی پریشان نہ کریں میں اور میرے ساتھی فادر سے بان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آج شام چھ بجے کلیسیا کے لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم اسی جگہ عیسہ نگری میں اکٹھے ہوں گے جہاں ہم معمول کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے بعد میں اور میرے ساتھ فادر عرفان ویلسن رضا کارانہ طور پر اپنے گرفتاری ایسے چوٹھانا پی آئی بی کو پیش کریں گے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا کو ہرگیز ہرگیز تنگ نہ کریں میں اور میرے ساتھی فادر سے بان اور آج ڈائسیز آف کراچی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہماری تمام کلیسیا کے لوگوں سے اپیل ہے کہ آج شام چھے بجے ضرور اس عبادت میں شریک ہو خداون آپ سب کو برکت دے سوشل میڈیا پر فادر صاحبان کی ویڈیو وارل ہونے کے بعد جمعہ ستھرہ مئی کو نہ صرف کیتھلک چرچ ایسے نگری کی کلیسیا کے سینکٹو افراد عبادت کے لیے جمع ہو گئے جبکہ حالات کے پیش نظر بہت بڑی تعداد میں پولیس کی نفری بھی وہاں پہنچ گئیں اس موقع پر بڑی تعداد میں فادر صاحبان بکلا سواجی رہنمہ سوشل سوسائٹی کے افراد کے علاوہ پاکستان پوپلز پارٹی منوٹی وینگ کراچی کے صدر مشتاق مرٹو سندھ سمدی کی دکن ایڈوکیٹ روما مشتاق ہیومن وائٹس کمیشن آف پاکستان کے سینئر رہنمہ پرویس بھٹی سینڈ انتھنی پیریج کے فادر ڈاکٹر آرثر چارلیس آرچ بیشپ کیتھلک ڈائیسز کے پروٹوکول آفیسر پرویسگیل اور دیگر افراد نے شرکت کی عبادت کے بعد تمام شرکہ نے پولیس افسران اور آلہ حکام کو واضح موقف دیا کہ وہ قبضہ مافیا کو کسی بھی صورت کیتھلک چرچ کی اس پروپرٹی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے چرچ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ قبضہ مافیا چرچ کی دیواروں کو توڑ کر اندر داخل ہوگے اور شدید طور پھڑ بھی کی جب مطلقہ تھانے کو شکایت دی گئی تو پولیس کا موقف تھا کہ یہ کورڈ میٹر ہے یہ شکایت مطلقہ عدالت میں درش کرانے چاہیے اس موقع پر سینٹ فلپس پیریش کے مابن پریز فادر ارفان ملسن انیشنل نیو سے بات کرتے ہوئی کیا کہا جانتے ہیں مابن پریز فادر ارفان ملسن انیشنل نیو سے رازم صبح ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میں اس وقت جو ہے وہ کراچی کے علاقے کیسا نگری میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ فادر ارفان ملسن موجود ہے جنہیں کی ایک ویڈیو آئی اور ویڈیو کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو شرچ ہے یہاں پہ یہاں کچھ قبضہ گروپ ہے جو شرچ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو حراسہ کر رہے ہیں جان سے مارنے کی زنجہ دے رہے ہیں آج فادر ارفان ملسن ہمارے ساتھ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا واقع ہے اور کیا معاملہ ہے یہ سارا قبضہ گروپ کا کیا اور کون لوگ ہیں جو یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کی قبضیات ہمیں بتائیں پچھلے کچھ ہفتوں سے یہاں کچھ لوگ جو اس جگہ پر قبضہ کرنے کے ارادے سے یہاں آئے اور مجھے میرے ساتھی فادر اور دیگر افراد کو اس قبضے کے سلسلے میں اس قرادے کے سلسلے میں تنگین دھمکیاں بھی دی گئیں لیکن یہ جگہ یہ عیسہ نگری کی کلیسیا کی ہے یہ آج ڈائسیز آف کراچی کی ہے ہم اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ صرف صرف کلیسیا کی ہے اور یہاں پر وہ آئیں گے عبادت کریں گے اور چرچ کے کاموں کو سر انجام دیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج ہم نے پر امن عبادت ادا کی اور عبادت کے بعد پر امن طریقے سے ہمارے لوگ اپنے گھروں کو گئے اور عبادت اپنے اقتدام تک پہنچی اور ہم سب عیسہ نگری کی کلیسیا اور ہماری پورے کراچی کے آنے والے مومنین پر امن طریقے کے ساتھ اندر آئے اور انہوں نے بڑے بڑی سلامتی کا بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اب ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واضح رہے کہ ہمارے فادر سہبان ہمارے بشب جی اور تمام تر مومنین یہ پکہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے اچھا فادر یہ بتائے گا کہ آج کی جو عبادت ہوئی ہے اس عبادت میں آپ نے بڑے کثیر قداد میں جو ہے وہ فلیسیا کے لوگ جو ہے جو جمع ہوئے اس عبادت میں آپ نے ان فلیسیا کی جو افراد ہے ان کو کیا میسیج دیا اس عبادت میں ہم نے ان کو خداون خدا کی عبادت کرنے کا سلامتی کے ساتھ رہنے کا اور سب آلہ افتران کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تابون کرنے کا مشبرہ دیا ہے کیتھلک چرچ کے وقتہ نے چرچ پروپٹی پر کبزے کی حوالے سے نیشنل نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا اور آرچ نیشنل پر آچی کوٹ میں گئی ہوئی ہے تاکہ ہمیں جو پرامن ماحول میں یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بسراب نہ کریں اگر کسی اور کا دعویٰ ہے تو وہ چوبیس تاریخ کوٹ میں آجائے اپنی چیزیں آپ پیس کریں یہ پٹیشن کا جو ریسپونڈڈ ہے یہ جو ہے بار بار جو ہے وہ قانون کی فائلیشن کر رہا ہے جبکہ کیس کوٹ میں چل رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ پولیس یا وہ کیا کر رہی ہے کوئیش نہیں ہماری اپنی پیشنی ان کے پاس گئی ہے کوئی انہوں نے اس کے اوپر کوئی کار رہی ہے اس لیے ہم نے کوٹ سے رابطہ کی ہے کوٹ سے در پاس کی ہے کہ کوٹ ہماری مدد کر جس کے لیے کوٹ نے ان سے ریکورٹ تلقہ کیا کر رہا ہے وہ آگے بھی فائلنگ کر کے جو کوئیشن کر کے چلے جائیں گے تو کیا کوٹ میں دو تین دن کے بعد دیکھیں نا یہ ذمہتہ ہم تو قانونی طریقہ بتائیں گے کہ جی اگر کوئی نہیں آپ کی سنتا تو کوٹ میں آئیں کوٹ آپ کی سنوائے گا کسی اور کا دعویٰ ہے وہ آج ہے کوٹ میں اپنے ڈاکومنٹ سے آئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بازت کرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں کے یہاں کی لوگوں کو بازت کرنے یہاں نہیں دینا چاہیے یہاں کے باتی جو ہے جو محول ہے اس کو کوئی جو ہے وہ ثبوتات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مقامی پولیس کی ذمہیں آئیے اُس پر